صدر آصف علی زرداری کی طرف سے تمام ظاہرین حاضرین کو حضور داتا گنج بکس رضی اللہ صلی اللہ عنہ کے نو سے کاسمی اُرس مبارک بات دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ ابھی آج ایک نئے منصوبے کا افتتا ہوا ہے یہ مدینہ منورہ کی طرز پر مسجد جو نئی ہے وہاں سے لے کے غلام گردش تک چھتریاں جو آٹومیٹک کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں اس کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے مدینہ منورہ کی طرز پر اسی طرح یہاں چھتریاں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اُرس مبارک سے پہلے یہ نصب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دربار شیف کی جو توسیح ہے وہ دونوں طرف جو امام صاحب کا گولڈن گیٹ اس طرف بھی ہے جو مسجد سے آگے بلال گنج کی درف وہ آگے اس طرف بھی جانا ہے اور جو گولڈن جو سونے کا دروازہ ہے اس طرف درمیان میں جتنا ایریا ہے انشاءاللہ اس کو کلیر کر کے اور جو اگلی روڈ ہے جس کو ملہ رام روڈ اس کے ساتھ انشاءاللہ تمام کھلا ایریا ہوگا اور درواز شیف کا حصہ ہوگا جیسے اس طرف حضور کے اس دائن طرف جیٹی روڈ کی طرف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان تھے اور اکتیس میں انیس سو انانانوے کو اس کا افضتا ہوا تھا تو انشاءاللہ یہ دولوں منصوبے جو ہیں وہ جلد اجلد انشاءاللہ بخاری صاحب آپ کے جو سیکٹری اوقاف ہیں اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں یہ بہت اقیدت مند بھی ہیں اور بہت مینتی بھی ہیں ہم نے سالہ سال سے سب نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے جو مین کنسٹرکشن تھی جو اوریجنل موز سے دو گناہ زیادہ جو توسیح ہوئی تھی وہ اب ایک نیا انیس سو انانانوے میں مکمل ہوئی تھی اب یہ ایک نیا منصوبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہم گناہ گاروں کے آتوں یہ بھی جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل کریں اور صاحب دروار جناب حضور دادہ صاحب وہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ تو آپ دعا کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناراضگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیلرزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیوٹی کی ہمیں سب چاروں صوبے ازاد جمعہ کشمیر ہمارا گلگل بلتستان اسلام آباد فیڈل یہ ایک گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ایک واحد پورے نقشے پہ دنیا کے ملک ہے جو اس کلمہ شیف کے نام پہ بنا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریم روزے قیامت تک انشاءاللہ کریں گے اور اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جو آج ہماری پرشانی ہے وہ نہیں ہے اس ملک کی تقدیر ہے مسلم امہ کے ستاون ملکوں میں ایک پاکستان ہے اس کو لیٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان ہستیوں کی دعاوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایٹمی قوت بنایا وہ میاں محمد روح شیف اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو آپ یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر انیس سو اٹھانوے سے اس ملک کی میزالی جو ایک پروگرام تھا اس کو ترتیب دیا گیا جناب میاں محمد و عاشی وزیراعظم تھے اور یہ خادم وزیر خزانہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے یہ معاشی قوت بیس سترہ میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہوتا اور یہ چوبیسویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا یہ میں کہہ رہی ہے بین الاقوامی جو ہے اس وقت کے جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں اور اس کو اس ملک کو جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا بیس تیرہ سے بیس سترہ تک جب میاں محمد نواز شیف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے ایک گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کے سب سے بڑی بیس معیشتے ہیں اس کو جی ٹوئنٹی کہتے ہیں اس پہ شامل ہو جائے گا دہرحال اب وہ رونے دونے کا فائدہ نہیں ہے اور بیس اٹھارہ کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آج مہنگائی کا طوفان ہے بیجری کی قیمتیں اسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی توائی دیکھی اور انفورشنٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے وہ ملک جو جی ٹوئنٹی کی طرف جا رہا تھا وہ چار سال کے قلیل عرصہ میں سنتالیس بھی معیشت گر کے بن گیا تو انشاءاللہ وزیراعظم شہواز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عبامی مسائل کو حل کیا جائے معیشت کو ترقی دی جائے جب پچھلے سال آپ نے یاد ہوگا کہ یہ قریباً پینتیس فیصد کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی یہ نیچے آکے گیارہ فیصد پہ آ چکی ہے اسی طرح دوسرے جو اشاری ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا آپ کو یادہ بیس چودہ میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا پر دہشت گردی کو لوڈ شیڈنگ اٹھارہ گھنڈے کیا جو اس ملک میں بیس تیرہ میں ہوتی تھی اس کا خاتمہ اپنے پانچ سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تو یہ انشاءاللہ نممکن نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہم سارے محنت کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد آدم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی اور جس کی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم واپس سنتالیسویں میجن سے اس سے چوبیس کی طرف جائیں آپ پھر بیس بھی مجید میں بیس تیس تک اس ملک کو شامل کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور ان حسیوں کے نظر کرم سے انشاءاللہ پاکستان وہ جلدی مقام حاصل کرے گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلے دو دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں آج کا دن بھی کل کا بھی پرسوں پیر کی رات کو اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ سب کی حاضی قبول کریں آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کو دعا میں شامل لکھیں انشاءاللہ پاکستان روشن ابرت و ستارہ دنیا میں ایک دن بڑی جلدی بنے گا بہت جلدی ہے اس تکامے پاکستان کے لیے دو دن بڑی جدو جہد کر رہی ہے منگائی کم کر رہی ہے ریلیف کم دیا جا رہا ہے لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرح پاکستان پپس پارٹی کے لیے ان کی پیغامہ دیئے گئے لیکن پپس پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومت ساتھ آپ کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان دیکھیں جہاں تک جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ نے پرسو دیکھا کہ براول بھٹو زداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا اور وزیراعظم صاحب کو ملا ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے میں بھی اس میں شامل تھا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کریں تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے حمد کر کے چودہ روپے فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے اب ان کو اپیل کر سکتے جو کہ میاں محمد نواز شیف صاحب نے کی اور مزیراعظم صاحب نے کی شہواز شیف صاحب نے لیکن ان کو آپ زبردستی نکازیں اب آپ کا سوال دیکھیں میں ریکنسلییشن میں بہت بلیور ہوں اور میں آپ کو یاد کرانے چاہتا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا ایک سو چھبیس دین کا وہ اس خادم کی قیادت میں جو نگوشیشن ہوئی کئی ہفتے اس کے نتیجے میں اٹھا لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار وہ ہے کہ پاکستان جو ہمارے ادارے ہیں سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار آپ جب اس یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھ دوں کہ آپ نے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے لیکن چونکہ قانون اپنا کوئرس لوئیس ٹیکنگ اٹھ اون کورس اور قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے جو آؤٹکام آئے گی اس کے بعد پھر آبیس ہی ہم دیکھ گئے پیٹی ای کا جلسہ پر سکھو آتا پیٹی ای کا جلسہ پر سکھو آتا وہ کہا ہی گیا تھا کہ نونلی کو کہا گیا تھا کہ جلسہ پر سکھو کیا گیا تو کیا یہ وزیراہ کیپکی تھے ان کے کہنے پر سکھو کیا گیا تھا نہیں اس طرح نہیں ہے بھائی آپ پرزمچنز پر نانا چلیں یہ یہ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو جلسہ تھا اس کی جو یہ آپ کا جو بھی کمیشنر ہے اسلام بلد میں چیف کمیشنر ہے اس کا پراؤگریٹیف ہے فیصلہ کرنا سارے حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے دو تین چیزیں کنورج ہو رہی تھی اس دن ایک اور جو اسلامی پارٹی ہے وہ مومنٹ تھی اس کا ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا تو آپ جان بوجھ کے اس طرح کا دن نہ پھر آپ سیلیکٹ کریں کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہو اس کے باوجود بند ہونے کے باوجود ہمارے جو سینئر جو بیروکریٹس تھے اور جو سرکاری ملازمین تھے وہ چار سے چھ گھنٹے کی تاخیر سے دفتر پہنچ سکے تو آپ دیکھیں یہ میرا مطلب ہے کہ آپ وینیو ایسا چونے کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو آپ دن ایسا چونے کہ سرکاری جو معاملات اس پر خرابی نہ ہو لیکن یہ بار بار وہ جو پرانا طریقہ ہے نا جی بیس چولہ والا وہ اب نہیں ہونے دیا جا سکتا ٹیسلا کے مقابلے میں بی وائی ڈی اپنا پلانٹ لگا رہی ہے پاکستان میں ایک تو میرا بھائی نہیں دیکھیں بھائی یہ کوئی بجلی کی طرح سوچ آن سوچ آف بٹر نہیں ہوتا ایکانومی کہ آپ اس کو دبائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو بند کرے تو بند ہو جائے گا یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ بیس تیرہ میں اس ملک میں میں نے ارض کیا جیسے اٹھارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ تھی درجنوں دہشتگردی کی ہر ہفتے واقعات ہوتے تھے اور ایکانومی کا اتنا برا حال تھا کہ آپ دنیا چیخو پکار کر رہی تھی کہ ہم پرداشت نہیں کر سکتے کتنا وقت لگا لوگ جو بڑے ادارے تھے دنیا کے بین القوامی وہ کہتے تھے دس سے پندرہ سال لگیں گے پاکستان سے باہر نکلنے میں ہمیں کتنی دیر لگی ساڑھے تین سال دنیا ساری مطرف ہوئی پاکستان کے آ کے جتنے بین القوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے صدور ان کے چیف اگزیکٹیف ایم ڈی پاکستان آ کے پاکستان کی تعریفیں کی میان نمازی صاحب کو ملے میرے ساتھ بیٹھ کے مہریٹ اور سرینہ میں پاکستان کی تعریفیں کی اور کیا کہا پاکستان is likely to be the second choices place for foreign direct investment ایک بڑے ادارے نے یہ کہا دنیا نے کہ forget about India look at پاکستان ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے ہم جو ٹیک آف کر رہے تھے اس کی اللہ ہمیں جو بھی ایسے لوگ ان کو حدیت دے اور یار ملک کو جانے دیں اوپر ٹیک آف کرنے دیں ملک کو جی ٹونٹی میں شامل ہونے دیں یہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا ہم معاشی قوت بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیو ملے گا بہت شکریہ